موسیقی الحمدللہ وقفاء و سلام علی عبادہ اللہزین استفاد ماباد اللہ تعالی نے انسانی تہذیب کے جتنے مراکز بنائے اور تاریخ نے جنے یا جن کی رودات کو محفوظ رکھا ان میں تین بنیادی سوالات پیدا ہوتے ہیں ایک جس کے بارے میں پچھلے جمعہ کو گفتگو کی کہ کسی بھی معاشرے میں انسان کیا ہے انسان کی قدر و قیمت کیا ہے انسان کو بچنا ہے انسان کو زندہ رہنا ہے اور انسان کا وجود کس حیثیت میں ہے مذہب کے نام پہ دین کے نام پہ ہمیں نسل دل نسل یہ سکھایا گیا کہ انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے انسانی وجود کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا اور اس پر جو کوڈنگ کی گئی وہ یہ کہ تم اللہ کے راستے میں شہید ہو رہے ہو چنانچہ ایک دور تھا جب اس کی ضرورت تھی اور مسلمان بے جگری سے لڑے اور پھر ایسا دور آیا جب انسانی کاوشوں سے زیادہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کی مگر ہم اپنی نسلوں کا مزاج بدل نہیں سکے اور ہم نے اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھایا کہ ہر ہر انسان اور ہر ہر جان بڑی قابل قدر چیز ہیں انسان تو بہت بڑی چیز ہے جانور تک کی جان وہ بھی شریعت نے اس کا پورا احترام سکھایا اسلام نے اس بات کی اجازت دی کہ لوگ شکار کریں لیکن شکار کی تحسین کی گئی ہو شکار کو اچھا جانا گیا ہو کبھی بھی ایسے نہیں ہو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالی نے شکار کی اجازت دی اللہ تعالی نے اصولی طور پر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکار کیا گیا اور آپ نے منع نہیں فرمایا انسان کی نفسیاتی ضرورت کے تحت گوشت کی ترسیل کے لیے اور اس کے فوائد اور مقاصد تھے لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے کبھی ترغیب دیو کہ جاؤ اور شکار کرو جنگلو اللہ نے اسے مباہ قرار دیا مستحب تک نہیں کا چنانچہ سورہ مآیدہ کی پہلی آیت میں فرماتے ہیں کہ دیکھو حالت احرام میں شکار نہیں کرنا وَإِذَا حَلَلْتُمْ اور جب تم احرام کی قیفیت سے باہر آجاؤ فَاسْتَادُوْ تُوْ شکار کرو یہ حکم نہیں ہے یہ صرف اجازت ہے کہ جو پابندی پہلے لگائی تھی اسے اٹھا دیا اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت میں ایک چڑیا کی شکایت پہ ایک آدمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہ اللہ سے ارز کرے گی کہ اے پرردگار اس نے مجھے مارا ہے اور نیسائی کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ کہے گی اے اللہ اگر یہ اس لیے مارتا کہ میرا گوشت کھانا ہے تو تو نے اجازت دی تھی کوئی بات نہیں مگر بغیر کسی وجہ کہ اس نے میری جان لے لی اور حکم ہوگا کہ اس کو سزا دی جائے کیوں بغیر وجہ کے جانور کی جان لے لی اتنا خیال جانوروں تک کا ہے انسان کا بڑا مقام ہے حتی کہ انسان یہ بڑا خطرناک جملہ ہے جو لوگوں کو حضم نہیں ہوتا تمام ادھیان سے بالا ہے انسان ہوگا تو کوئی عیسائی یہودی مسلمان ہوگا نا انسان ہی نہیں رہے گا تو دین اور مذہب کیا رہے گا اس لیے انسانوں کی عزت انسانوں کی قدر رشتوں کو پہچاننا اور اختلافات میں قوتِ ادرات کو کامل کرنا نہ کہ قوتِ بیان کو یہ شریعت نے سکھایا بچے اور جوان لڑکے یا پھر جب جوانی کا زور جب تک رہتا ہے قوتِ اظہار غالب ہوتی ہے اور قوتِ ادرات کم ہوتی ہے شریعت کہتی ہے قوتِ ادرات بڑھنی چاہیے اور ہمیشہ ہی جو قوتِ اظہار غالب رہتی ہے اس کو کم ہونا چاہیے جب قوتِ اظہار کم ہوتی ہے تو انسان پر خاموشی تاری ہوتی ہے سنجیدگی تاری ہوتی ہے نتیجہ یہ کہ وہ سنتا زیادہ ہے بولتا کم ہے اور جب معاشرے میں تہذیب کے مراقض نہ رہیں اور معاشرے میں تربیت کے لیے مربی نہ رہیں اور منمانی چلنے لگے تو پھر قوتِ ادرات کم ہوتی ہے اظہار زیادہ ہوتا ہے قوتِ ادرات کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سنجیدگی سے پوری صورتِ حال کا جائزہ لے کر پھر کسی بات کا اظہار کرے اس لیے کہ اظہار ذمہ داری ہے اللہ کے ہاں پوچھ ہے مَا يَلْفَغُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِیدٌ اور تم میں سے کوئی شخص ایک لفظ ایک حرف نہیں بولتا مگر ہمارے فرشتے اسے لکھتے ہیں ہمارے فرشتے اس کی پوری ریپورٹ پہنچاتے ہیں نگران ہیں گواہ ہیں اس لیے جن لوگوں کی قوتِ ادھراک زیادہ ہوتی ہے حقیقت میں یہ لوگ ہیں جو انسانیت کا جوہر رکھتے ہیں خاموشی غالب رہتی ہے صورتِ حال کو دیکھتے رہتے ہیں اور دیکھنے کے بعد فیصلہ کن مرحلے پہ وہ ایک جملہ اتنا کارگر ہو جاتا ہے کہ ساری کمی پوری ہو جاتا ہے اور جب خاموشی غالب نہیں آتی سنجیدگی غالب نہیں آتی اور قوتِ اظہار ہے تو ذرہ کوئی بات ہوئی اور بک بک شروع ہو گئی ذرہ کوئی بات ہوئی اور جھگڑا شروع ہو گیا ذرہ کوئی بات ہوئی اور سارے گھر میں طوفان مچ گیا کسی نے غلطی سے فرض کر لیجئے بل بجا دی اب بجائی اس کے کہ صورتِ حال کا جائے ایک چھوڑی سی مثال ہے کہ جائزہ لیا جائے کہ آخر کیا ہوا معلوم ہوا کہ بچے نے غلطی سے ایسا کام کر دیا خاموشی سے درگزر کیا جائے اس پہل کے بجنے پر چیخنے چنگھارنے لگے اور جب پتا چلا کہ غلطی چیخنے میں اپنی ہے اور بچے سے غلطی ہو گئی وہ اقرار بھی کر رہا ہے وہ معطرف ہے ہر چیز کا کہ بچ سے غلطی ہو گئی تو اب بجائے اس کے کہ اس سے درگزر کیا جائے اس پہ تشدد کرنا پڑے گا یا پھر یہ کہ ضرور دو چار اپنے غصے کی تھندک کے لیے سنانی پڑیں گی یہ سب ان لوگوں میں غالب آتا ہے جن کی تربیت نہیں ہوتی جب تربیت ہوتی ہے تو قوتِ ادراک زیادہ ہوتی ہے اس وقت کیا چاہیے پیسے چاہیے اس وقت کیا چاہیے کھانا چاہیے اس وقت کیا چاہیے شادی کی ضرورت پیش آ رہی ہے یہ چیز چاہیے یہ سب چیزیں قوتِ ادراک کے ساتھ ہیں اور قوتِ مدرکہ انسانوں کی قدر و قیمت سکھاتی ہے ادراک سکھاتا ہے کہ ماں باپ بہن بھائی یہ چند دن اور ہیں ہسپیٹل میں جاتا ہے کہ یہ چند دن کے لیے شخصیت ہے مجھے کون کون سے کام چھوڑ کر ان کی خدمت میں رہنا ہے اس لیے کہ اس کے بعد پھر زندگی میں یہ موقع نہیں ملے گا کام ہوتے رہیں گے چلتی رہے گی دنیا اور اس کی ریپلیسمنٹ میرے پاس کچھ نہیں یہ سب قوتِ مدرکہ ہے کہ انسان سنجیدگی سے سوچے اپنے اور اپنی ذات کے تعلق کو سوچے کہ میں خود کیا ہوں اس کو سوچے کہ میں اور دوسرے کیا ہیں میرا تعلق کیا ہے میرے کتنے چھوٹے ہیں جو میری شفقت کے محتاج ہیں ایک فون کرنا ہے ایک منٹ کے لیے گھر میں کہ بھئی میں خیریت سے پہنچ گیا بس دس سیکنڈ نہیں لگتے محبت اپنایت اس کا اظہار ہے مشرق اور مغرب میں جو بنیادی فرق اب پیدا ہو گئے ہیں وہ یہ کہ مغرب کی تہذیب اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہے اور مشرق کی تہذیب میں جذبات یا تو کچل دیے جاتے ہیں یا اظہار کرنے پہ پابندی ہوگی مغرب اس حد تک ٹھیک ہے کہ جو صحیح جذبات ہیں اس کا اظہار ہونا چاہیے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کسی سے محبت ہو جائے تو اس کا نام پتا پوچھ لیا کرو اور جب تم کسی کو چانے لگو تو فَلْ يُخْبِرْ اسے بتاؤ کہ تمہیں اس سے محبت ہے تعلق ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ان جائز مواقع پر بھی کہاو کہ مجھے آپ سے بڑا تعلق ہے باپ کو کہاو ماں کو کہاو کہ میں آپ بہت اچھی لگتی ہیں میں آپ کے بغیر رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے کبھی بیوی کو کہاو کہ جہاں جاتا ہوں آپ یاد آتی ہیں بہت تعلق ہے آپ سے کہ کہنے کو ایک ایک جملہ ہے اور اس کو نہ کہنا اپنے اور دوسروں کے تعلق کو ضائع کرنا ہے اور پھر اس سے بھی بڑھ کے بندے کا اور اللہ کا کیا تعلق ہے جو انسان ان تینوں تعلقات کی رہائت نہیں کرتا قیامت میں پکڑا جائے گا اپنے ساتھ اپنا تعلق کیا ہے اس کی رہائت نہیں کرتا یہ جسم اللہ کی امانت ہے سردی اور گرمی کی کوئی پروائی نہیں ہے نتیجہ یہ کہ بیمار ہو جائے گا بخار ہو جائے گا اللہ کو جواب دینا کیوں فقہہ کہتے ہیں کہ نماز میں اگر قرآن میں فرق نہ پڑے تو گلہ صاف کرنا نماز کو مقروع کرتا ہے سردیاں ہیں نماز میں آپ دیکھیں بار بار کیوں گلہ صاف کرنا ہے شریعتیں یہ وضو کس لیے رکھا ہے ناک صاف کرنے کو غرارہ کرنے کو گرم پانی کے استعمال کو شریعت جو کہتی ہے وہ اسی لیے کہ وضو میں گلہ صاف کر لیا جائے اللہ کے حضور میں کھڑا ہے ایسی بارگاہ ہے کہ حقیقت میں ادراک ہو جائے تو آدمی سہم کے رہ جاتا ہے کہ احکم الحاکمین ارحم الراہمین شہن شاہ حفیقی جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات ہے جس کا جلال دنیا میں برپا ہو سکتا ہے اور جو قیامت کے دن کا مالک اور ہر ہر عمل پہ جس کی نگاہ ہے اس کے حضور میں کھڑاؤں میرا مقدر اس کے پاس ہے ہمت نہیں بڑھتی کہ بندہ ایتر ادھر سوچ سکے دیکھنا تو در کنا وہ کہاں گیتے ہیں ہاں قرآک میں خلل پڑے تو گلہ صاف کر لے وگردہ بلکل نہ کریں جان بوجھ کے کھانسی نہیں کرنی یہ اپنے ساتھ انسان کا تعلق ہے کہ میں یہ جسم میرا نہیں یہ روح میری نہیں تصورات میرے نہیں ہیں جو شخص اپنے تصورات اور خیالات کے متعلق سنجیدہ نہیں ہیں کہ جو چاہا سوچ لیا اور جس چیز کو چاہا دماغ میں اس کی توہین کر دی یقین مانیے اسے اللہ کی معارفت مرتے دم تک نہیں ملتے یہ تصورات اور یہ خیالات اگر اللہ کی معارفت حاصل کرنی ہے تو اس پہ لگام ڈالنی پڑتی ہے اسے پابند کرنا پڑتا ہے اس لئے انسان بڑا قابل قدر ہے شاہکار ہے کائنات میں اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں اللہ کا محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو بڑا تعلق ہے انسان سے اور انسان اسی تعلق اور واسطے کو اپنے سے ہٹ کے جب دوسروں کے ساتھ استوار کرتا ہے تو پتہ رہنا چاہیے کہ دوسروں کے لئے محبت ہر ایک کے لئے عظمت ہر ایک کو اس کے مرتبے کے مطابق اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت علماء کی عزت اہل علم کی قدر یہ سب وہ چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ہزاروں اور کروڑوں رحمتیں ان کے ناصلوں اور خدا کا نور ان کی قبر اتھر کو منور رکھے ایک جملے میں فرما گئے کہ مل لم یعرف قبیرہ نا جس آدمی نے مل لم یعرف حق کا قبیرہ نا ہمارے بڑوں کے حقوق ادا نہیں کیے ولم یرحم صغیرہ نا اور ہمارے چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں کی اور ایک روایت میں آتا ہے کہ علماء کی قدر نہیں کی فلیسہ منہ وہ میری امت میں سے نہیں رہا اشیاء پر افراد پر تنقید کرنے کی بجائے ان اسباب اور وسائل پر غور کرنا چاہیے جو اسے اس جرم تک لے آئے ہم ان اسباب کو مٹانے کے لیے قطن تیار نہیں ہیں اور حدود ہم نے نافذ کرنی ہے خلافت ہم نے قائم کرنی ہے یہ اللہ کے بندے اسے چوری کی ہے کیا چیز سے چوری پر مجبور کر رہی ہے اس کی معاشی ناہمواری یہ ضروری ہے کہ اس کے معاش کا بندوبست کیا جائے یہ ضروری ہے کہ اس کا پیٹ پھرا جائے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ جیسے دانہ اور ذہین آدمی کی شکایت اور یہ سفارش کے بوجود کہ اس کا ہاتھ کٹ دیا جائے اس نے چوری کی ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا نہیں سعد میں ہاتھ نہیں کٹ سکا اس لیے کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے ہم اس کا بڑا شوق ہے ہم یہ منظر دیکھیں کہ قتل کے عوض میں گردن اڑائی گئی اور اس سبب کی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم نے کیوں ایسا ماحول پیدا کیا ہے جس سے غصہ آئے جس سے وہ چڑے جب بچوں کی عمر سولہ اور سترہ سال کی ہوتی ہے تو ان بچوں کے ہاتھ تشکیق کا مزاج پیدا ہوتا ہے اور جو لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے اور جن کی تربیت یقن کی بجائے تشکیق پہ ہوتی ہے ساری عمر کے لیے برباد ہو جاتے ہیں شک یہ خاتون مارکیٹ میں کیوں آ رہی ہے کوئی بات ہے اس کا لباس دیکھو اس کی چال ڈال دیکھو یہ سب شکی تو ہے اے حضرت آپ کو مطلب اس سے کیا ہے یا تو آپ گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہیں کہ خواتین بغیر ہجاب کے نہیں لکھیں یا کوئی عہدہ ہے آپ کچھ بھی نہیں محض شک اچھا کل دیکھتے ہیں یہ کب آئی گی اچھا یہ آدمی کیوں جا رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے یہ سب چیزیں شکوک پہ مبنی یہ بچے جو سولہ سترہ سال کی عمر میں شک پر مبنی ذہن بنتا ہے کوئی نہیں ہے جو اسے سکھائے کہ بیٹھے ایسے نہیں سوچتے سوچنے کا انداز یہ ہے کہ آپ کو اس سے کوئی غرض اور تعلق نہیں ہے آپ وہ چیزیں بات پہ ان پہ بات کیجئے یہ یقینی چیزیں ہیں یقینی طور پر ہیں اس کائنات میں ناسا نے جو ترقی کی ہے امریکہ جو کچھ کر رہا ہے جو یقینی چیزیں ہیں سیارے ہیں آپ جانوروں کی زندگی کو دیکھیں آپ گھر کی زندگی پہ غور کریں یہ یقینی چیزیں ہیں اور یقین آپ پر کیا ذمہ داری آئیت کرتا ہے اس کو پورا کیجئے یقینی طور پر میں آپ کا باپ ہوں یقیناً آپ کی والدہ ہیں بیٹھے اس یقین کے بعد ذمہ داری کیا پیدا ہوتی ہے شک کے نتیجے میں جو بدگمانی پیدا ہوتی ہے اس کا اظہار اور اسے ابلاغ لوگوں تک پہنچانا یہ ڈیمیج کر دیتا ہے ذہن کو اور ساری عمر شک سے نہیں نکلتا حتیٰ کہ ماذ اللہ استغفراللہ اللہ پر بھی شک ہونے لگتا ہے یہی وہ بات ہے جو سورہ ابراہیم میں اللہ کہتا ہے قالو اف اللہ شکن انبی آلہ السلام نے کہا کہ اللہ کے بارے میں بھی تمہیں شک جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور انہوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں تمہارے اس لیکچر کی یہ زد کا مزاج ہے یہ جواب زدی لوگوں کا انبیاء ردو اے دیا ہم اور انہوں نے ٹھٹھ ردو میں ترجمہ کریں انبیاء علیہ السلام کے موں میں چپے دیئے ہاتھ یوں ڈالا اور کہا بس کر چپ رہے کوئی ضرورت نہیں مجھے اللہ نے فرمایا انہوں نے کہا یہ جو تم ہمیں چپے موں میں ڈال رہے ہونا ہمیں صبر ہی کرنا ہے اللہ نے یہ کہا اللہ نے کہا میں نے پھر ان سے کہا کہ ہٹ چاؤ اب میں جانوں اور یہ جانے جو اپنی خیرخواہی کو سننے کے تک کے لیے تیار نہیں یہ اپنا حق ضائع کرنا ہے جو شخص اپنے متعلق خیرخواہی کو نہیں سنتا وہ حقیقت میں اپنے حق کو ضائع کر رہا ہوتا ہے اور اس کی کسی نے اجازت نہیں دی کہ تم اپنے آپ کو خود برباد کرو محبتوں میں برباد کرنا اپنے جسم پہ محبتوں میں خدوانا شگاف ڈالنا یہ سب نفسیاتی بیماریاں اللہ نے اسی لیے انسانوں کی قدر سکھائی ہے تین چیزیں عرض کی دیں کہ کسی بھی تہذیب میں سوسائیٹی میں دیکھا جاتا ہے سب سے پہلے کہ انسان کیا ہے پھر دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں خدا کیا ہے اور تیسی چیز دنیا کیا ہے یہ تین چیزیں پہذیبوں کو اٹھاتی ہیں ہمیں خود سوچ لینا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں انسان کیا ہے پچھلے جمعہ کو بھی یہ بات ہوئی تھی اور اب اس کو پورا کرتے ہیں کہ انسان آخر ہے کیا شریعت کیا کہتی ہے عقل کیا کہتی ہے اور ہمارا مزاج کیا کہتا ہے انسان کے مزاج کو کئی مرتبہ اس کے افعال میں دخل ہوتا ہے گرم مزاج اس کے افعال پر غور کرو تو اسی گرم مزاج کے تحت آتے ہیں بات بات پہ بھڑک اٹھنا اگر گرم مزاج ہے تو قتل کرنا خون کرنا اور مزاج گرم ہے فرماعات اللہ استغفراللہ بدکاری میں مبتلا نہیں ہے تو نتیجہ اس کا قتل کی صورت میں نکلے گا اور اگر وہ بدکار ہے اور غصہ بھی آتا ہے تو پھر قتل سے رک جاتا ہے دو قبیرہ گناہوں میں سے ایک ضرور کرے گا یہ بدوقت یا تو بدکاری کرے گا اور یا پھر قتل تک پہنچ جائے گا ہاں رک جاتا ہے جب قتل کی آخری سٹیج آتی ہے تو پھر ہوش آتا ہے کہ رہے یہ تو بھائی ہے ماں ہے باپ ہے ملک کا قانون ہے میرا کیا بنے گا پھر اپنے بچے ہیں اس پہ پہنچ کے رک جاتا ہے وگرنہ یہ غصہ دس سال میں آدمی قابو پا لے اور اس حد تک یہ غصہ ختم کرے کہ لوگ کہیں بے غیرت ہو گئے اس حد تک اس پہ قابو پانا ضروری ہے کہ غصے کے وقت میں مسنور طور پہ غصہ اپنے اوپر تاری کیا جائے وگرنہ یہ گرم مزاج دو میں سے ایک جگہ لے جائے گا یا بدکاری کرے گا اسی لیے قرآن کو آپ پڑھتے نہیں نا ہم قرآن کبھی کھولا ہے کبھی سوچا ہے اللہ نے اپنی کتاب میں کیا فرمایا ہمیں فرصت ہو صاحب سیاست سے ہمیں فرصت ملے معاشی مسائل سے ہمیں فرصت ملے لوگوں پہ تنقید فرصت ملے دوسروں کے مہائب چننے سے تو ہم اللہ کی پاک کتاب کو کھول کے پڑھیں خدا نے دو جگہ ذکر کیا ہے اللہ نے فرمایا وَلَا يَزْدُونَ اور زنا نہیں کرتے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّةِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ بِالْحَقِّ اور قتل نہیں کرتے جب تک کہ اللہ نے اجازت نہیں دی یہ سورہ فرقان میں اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ نے دونوں جگہ اللہ نے فرمایا ہے ہمیں یفعال ذالک اور جو شخص بدکاری کرے گا اس نے بڑی بری زندگی زندگی کے راہ بہت بری اپنا لی اور فوراں اس کے بعد فرمایا وَلَا يَقْتُلُونَ اور نہ وہ قتل کرتے آخر قتل اور زنا جوڑا کیوں ہے مردوں کی طاقت حکومت کے بلبوتے پہ جو معاشرے قائم ہوتے ہیں پٹھانوں جیسے پھر یا قتل ہوتے یا دوسری چیز ہوتی ہے ان دونوں کی جڑ غصہ ہے ان دونوں کی جڑ تحور ہے اصل لفظ تحور ہے ان دونوں کی بنیاد اپنی میں کو نافذ کرنا ہے اپنے خواتر کا شکار ہونا ہے ہواجز اور خواتر اس پہ جو شخص غور نہیں کرتا وہ اخلاقیات کی بربادی کر لیتا ہے اس لیے انسان کو تینوں درہ سوچنا چاہیے میرا اور میری جی کا آپس میں کیا تعلق ہے میں اپنے جی کا غلام تو نہیں بن گیا اپنے نفس کا غلام تو نہیں بن گیا کیا میرے لیے کافی ہے کہ جو چیز میرے ذہن میں آئے میں کر گزروں نہ میرا میری اولاد کا میرے والدین کا بہن بھائیوں کا معاشرے کا شہر کا ملک کا کیا تعلق ہے یہ دوسرا درجہ ہے اور تیسے درجے میں سے سوچنا ہے کہ میرا اور اللہ کا کیا تعلق ہے اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں تب جا کر انسانوں کی قدر آتی ہے تب جا کر انسان کا پتا چلتا ہے یہ سورج، چاند، ستارے، ہوا، روشنی یہ سب اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے اگر ہم ہی نہ ہوں تو اس ہوا کا کیا فائدہ اگر ہم ہی نہ ہوں تو اس سورج کا کیا فائدہ اگر ہم ہی نہ ہوں تو اس سمندر کا کیا فائدہ خدا کی یہ ساری کائنات بیوہ عورت کی طرح سارے اپنے زیورات اٹھا کر ایک طرف کو پھینک دے اگر شوہر ہی نہ ہو تو پھر کس کو دکھانا ہے انسان ہی نہ ہو تو اس سورج، چاند، ستاروں کا آخر فائدہ کیا ہے یہ ساری کائنات اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے کبھی، کبھی انسانوں کی توہین نہ کرے کبھی انسانوں سے نفرت نہ کرے کبھی، کبھی انسانوں کو دور نہ کرے یہ سب کے سب یہ سب کے سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور اللہ اپنی مخلوق کے بارے میں خود حساب کرے گا کہ میرے پیدا کی ہوئے شاہکار کے متعلق تم کیا کرتے رہے ہم سب مسئول ہیں اللہ کے ہاں اور ہم سب سے اللہ پوچھے گا اور پوچھے گا کہ جو لوگ اپنا وقت چھوڑ کے آتے تھے تم کیا لوگوں سے بات کرتے رہے ہم سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہے یہ تعلق ہے جو انسان کا انسانوں کے ساتھ اور وہ تعلق انسان کا اپنے نفس کے ساتھ اور انسان ہی کا تعلق اللہ کے ساتھ ان تینوں جہتوں پر غور کرتے رہنا چاہیے موسیقا موسیقا